بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ویڈیو جو ہے وہ میں انٹرنیشنل فیئر کا ٹاپک ہے جو کہ فارن پالیسی آف یو ایسے ہے یہ میں اس کے اوپر جو ہے وہ بنا رہا ہوں کچھ اپنی ریسرچ جو میں نے کی وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں تو فارن پالیسی کو بنانے سے پہلے جو ہے وہ کسی بھی ملک کے نیشنل انٹرسٹ دیکھے جاتے ہیں تو نیشنل انٹرسٹ کے اوپر میں نے جو ہے وہ ایک مکمل ویڈیو بنائی ہوئی ہے تو مزید جو ہے وہ ڈیٹیل کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن میں جو ہے وہ یہاں پر اس کو مختصر سا نیشنل انٹرسٹ کی ڈیفنیشنز کو ڈیفائن کر دیتا ہوں پھر آگے فارن پالیسی کی طرف چلوں گا نیشنل انٹرسٹ وہ ہوتے ہیں جو کہ پوری قوم کے لیے بینیفیشلز ہو دو طرح سے ایک تو وہ پوری قوم کے لیے اچھا ہو اخلاقیات کے حوالے سے گوڈ بائی ایتکس ہو دوسرا جو ہے اس میں ایکانومک ویل بینگ ہو پروسپیرٹی ہو قوم کے لیے اور سیکیورٹی پوائنٹ آف یو سے ٹھیک ہو آئیڈیالوجیکل پوائنٹ آف یو سے ٹھیک ہو یہ دوسرا سیکشنز ہے اس کا اب فارن پالیسی کی طرف چلتے ہیں فارن پالیسی جو ہے وہ کسی بھی ممالک سے تعلقات کو کہتے ہیں اپنے جو ہے وہ قوم کے مقاسد کو حاصل کرنے کے لیے جو دوسرے ممالک سے تعلقات کیے جاتے ہیں اس کو ہم فارن پالیسی کرتے ہیں انگلیش میں اس کو جو ہے وہ ہم سیمپل ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ فارن پالیسی جو ہے وہ ایکسپینڈ ٹائز وید ادر نیشنز تو اچیو نیشنل انٹرسٹ اور نیشنل انٹرسٹ جو ہے وہ کبھی بھی چینج نہیں ہوتے لیکن وقتاً فروقتاً جو ہے وہ پالیسی چینج ہوتی رہتی ہیں اور پالیسی اقوردنگ تو انوائرمنٹ اور جیو سٹیڈیجک ایشیوز کے مطابق جو ہے بنائی جاتی ہیں تو اچیف نیشنل انٹرسٹ تو فارن پالیسی اب ہم نے یو سی کی دیکھتی تو ہم سب سے پہلے جو ہے وہ یو سی کے نیشنل انٹرسٹ دیکھتے ہیں کہ یو سی کے نیشنل انٹرسٹ کیا ہے یو ایس اے کے نیشنل انٹرسٹ میں سیکیورٹی بھی ہے ایکانومک ویل بینگ بھی ہے اور آئیڈیالوجی پروموشن آف آئیڈیالوجی یہ پوری دنیا کے تمام ممالک کے یہ کومن انٹرسٹ ہوتے ہیں لیکن یو ایس اے کے خاص انٹرسٹ چھے ایسے اس کے گرینڈ سٹریٹیجی کو ابجیکٹیو ہیں جس میں پہلے نمبر پر آتا ہے کنٹرول آن آئل ریسورسز دوسرا جو ہے اس کو کہتے ہیں کنٹرول آن گلوبل ٹریڈنگ روٹس اب آئیڈ ریسورسز دنیا میں جہاں جہاں مادنیات اور تیل گیس کے زخائر ہے وہاں پر جو ہے وہ کنٹرول کرنا کنٹرول اس لئے کرنا کیونکہ ان کی جتنی انڈسٹی ہے اس کو جو ہے وہ رن کرنے کے لیے اس کی ضرورت ہے اور اس کے لیے جو ہے وہ مختلف ممالک کو اپنے الائز بھی بناتے ہیں اس کے بعد گلوبل ٹریڈنگ روٹس اب جہاں سے یہ انڈسٹی ریسورسز یہ لیں گے آخر اس نے کہیں سمودھر رستوں سے گزر کے بھی آنا تو جتنے جتنے سمودھر رستیں دنیا میں ہیں وہ سارے امریکہ انڈر کنٹرول کرنا چاہتا ہے تاکہ جو ہے اس کی تجارت بڑا راست جو ہے وہ نورتھ امریکہ میں پہنچے ویسٹ سے ہو کے اب گلوبل ٹریڈنگ روٹس بھی مزے کی بات یہ ہے کہ اس تمام دنیا کے گلوبل ٹریڈنگ روٹس جو ہے وہ سب مسلمانوں کے پاس ہیں جیسے ہورن آف افریقہ ہوگی سٹیٹ آف ملاقہ ہوگی سٹیٹ آف ہرمز ہوگی اس کے بعد جبرالٹر ہوگی جیسے کہ مسلمان پاکستان میں ایک نئی بنی ہے جس کو ہم گوادر کہتے ہیں یہ ہوگی اور بھی دنیا کے جو ہے نا وہ جتنے نہر سویز ہوگی تب کہ سب مسلمانوں کے پاس ہے تو یہ اس میں جو ہے وہ کنٹرول چاہتا ہے تاکہ ان کی تجارت کو کوئی جو ہے وہ تھرٹ نہ کر سکے کہ یہاں سے تمہاری تجارت نہیں گزرے گی تو ان کی تجارت کو روکنا یا ان کے انرجی ری سورچز کو روکنا امریکہ کی ایکانومی ان کی سیکیورٹی کو تھریٹس دینے کے برابر ہیں اس کے بعد اسلام کی اور اسلامی تہذیب کی تباہی یہ میں آگے چل کے جو ہے وہ ایک چیز میں میں اس کو واضح کر کے بیان کر دوں گا کہ اس کے پیچھے ان کی کیا گریٹ کیے ہیں تو اس کے بعد اور اسرائیل کا تحفظ اور اسرائیل کو پھیلانا تاکہ جو ہے وہ دوسرے عرم مالک جو اس کے پاس پاس ہیں وہاں پر جو ہے وہ اس کا ہولڈ اور امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کو ڈکٹیشن دے اور اسرائیل آگے سے اپنے ان کو دے اور اپنے جو ہے وہ انرجی ریسورسز اور جو جو ان کی امریکہ کی ضرورت ہے وہ یہاں سے پوری ہوتی رہے اس کے بعد کنٹینمنٹ آف چائنا اور کنٹینمنٹ آف رشیہ چائنا کا گھرا ہو رشیہ کا گھرا ہو یہ بھی میں ابھی اس کو بیان کر دیتا ہوں تو ایک ڈیفینیشن سے یہ تو ہوئی مکمل اب ورڈ سنیریو چینجنگ ہو رہا ہے دنیا کا ورڈ سنیریو چینجنگ ہو رہا ہے کہ دنیا جو ہے وہ یونی پلیرٹی سے ملٹی پلیرٹی کی طرف چاہ رہی اور ملٹی پلیرٹی میں دنیا میں دو بڑے ملک جو ہے وہ امریکہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں ایک چائنا ایک رشیہ دنیا میں جو ہے وہ امریکہ پہلا جو ہے وہ اکیلا ہی سوپر پاور تھا اور پوری دنیا پر اس کا خورد تھا اب کچھ عرصے سے گزشتہ چند سالوں سے جو ہے وہ چائنہ اور روس جو ہے وہ امریکہ کے سامنے جو ہے نا وہ پاور بن کے کھڑے ہو رہے ہیں یا جو ہے وہ امریکہ کی یونی پولارٹی کو خطرہ ہے ان سے چائنہ ایکانومی میں دنیا کی سیکنڈ لارجسٹ بڑی ایکانومی ہے اور روس دیفنس میں جو ہے وہ امریکہ کے مقابلے میں کھڑے ہو رہا ہے اور یہ دونوں ہی ممالک جو ہے وہ ون ڈائمینشنلز ہیں امریکہ جبکہ ایکانومی میں بھی سب سے آگیا ہے دیفنس میں بھی سب سے آگیا ہے تو یہ ملٹی امریکہ ملٹی ڈائمینشنلز ہے امریکہ کہتا ہے کہ اگر یہ میرے مقابلے میں دونے ملک کھڑے ہو گئے اور ان کا اتحاد بن جاتا ہے تو میری یونی پولارٹی سے دنیا سے جاتی رہے گی میری جو دنیا سے جو ہے وہ دادا گیری ختم ہو جائے گی تو پولیٹیکل پاور جو ہے وہ گزشتہ چھے سو سال سے جو ہے وہ اٹلانٹیک اوشئنز شیور جانی اٹلانٹیک اوشئنز کے ساحلوں پر رہی ہے اب جو ہے وہ پیسیفک اوشئے میں تبدیل ہو رہی ہے وہ پیسیفک اوشئے میں اس لئے تبدیل ہو رہی ہے کہ چائنہ ایشیا میں ہے روشیا ایشیا میں ہے اور اس کے بعد ایران دنیا میں جو ہے وہ منرل کا سپر پاور بننے جا رہا ہے یہ تین ممالک کا بلوک جو ہے وہ بننے جا رہا ہے جو کہ امریکہ کی جو ہے وہ ایکانومی کے یا اس کی یونی پولیریٹی کے لیے کہیں گے کہ خطرہ ہے تو یونی پولیریٹی کو مینٹین کرنے کے لیے ایک تفہہ امریکہ نے نائنٹین سیونٹین نائن سے نائنٹین نائن تک جو ہے وہ افغان جہاد وار لڑی اور روس کو جو ہے وہ ختم کیا اور اپنی ساخت کو مینٹین کیا اس کے بعد جو میں نے بھی اس میں گرانڈ سٹریجی کو ابجیکٹوی بتایا تھا دسٹرکشن آف اسلامی سیولیزیشنز تو اس کے بعد جو ہے وہ ایک اب ان کے لیے جو ہے وہ بڑا خطرہ ستاون اسلامی ممالک تھے جو کہ اسلامی ممالک تھے وہ ان کے لیے خطرہ تھا تو وہ اب اسلام کی دسٹرکشنز کر رہے ہیں تاکہ ہمارے لیے آگلے دو سو سال تک کوئی دنیا کا ملک کھڑا ہی نہ ہو سکے تو سوپر پاور کے جو تینک ٹینکس ہوتے ہیں وہ یہی دیکھتے رہتے ہیں کہ اپنی یونی پولارٹی کو مینٹین کرنے کے لیے ہمارے رستے میں کون کون سی رکاوٹ ہے تو ان کے بعد روس کے بعد جو ہے وہ کیمونیزم کے بعد جو ہے وہ کیمونیزم کی ڈیفیٹ کے بعد جو ہے وہ اب اسلام کی ڈیفیٹ ہے کیونکہ یہ ایک سیولیزیشنز بھی ہے ایک مکمل کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے اسلام تو یہ سارا کام اس کے لیے ہو رہا ہے تو اس کے لیے وہ چائنہ کا بھی گراؤ کر رہے ہیں تاکہ چائنہ ان کے سامنے ایکانومی میں نہ کھڑا اور روس ان کے سامنے ڈیفینس میں نہ کھڑا اور تمام اسلامی ممالک جو کہ تیل اور گلوبل ٹریڈنگ روٹ سے کی دولت سے مالا مال ہیں یا ان کے کنٹرول میں ہیں سارا کچھ یہ تو اس کی اب ڈیفیٹ کر رہے ہیں تاکہ ہمارے اگلے سو سال دو سو سال تک ہمارے سامنے کوئی اور کھڑا نہ ہو سکے تو اس لیے امریکہ جو ہے رہا وہ اکثر کہتا رہتا ہے کہ چائنہ جو ہے وہ اپنے انٹرسٹ ہمارے ساتھ شیئر نہیں کرتا تو یہ تھی جو چیزیں اب ان کے نیشنل فارن پالیسی کی طرف آتے ہیں جو کہ انہوں نے ویسنٹلی ڈیزائن کی ہے اور جو کہ ان کے تھنک سٹینکر ان کو ڈیزائن کی تو پہلے انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ دائش جو کہ پوری دنیا کے لیے جس کو اسلامی سٹیٹ آف ایراک اور سیریہ کہتے ہیں آئی سیس بھی کہتے ہیں اس کو وہ اس کے لیے گ خطرہ ہے اور ہمارے اتحادیوں کے لیے خطرہ ہے جو کہ ہمارے ساتھ الائز ہیں ٹھیک ہے اس کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ فائیو ایفرٹس فائیو لائنز اف ایفرٹس کر رہے ہیں ایک تو ہم ملٹری سپورٹ پروائیڈ کر رہے ہیں اپنے پارٹنرز کو اور اس کے بعد جو ہے وہ فارن فائٹرز کا فلور ہو کر رہے ہیں اس کے بعد ہم سٹاپ فائنانسنگ اینڈ فرنڈنگ کو سٹاپ کر رہے ہیں جو کہ اس کام کے لیے یوز ہوتی ہے پھر ہم اڈریسنگ ہ جو ہے وہ ان کا انٹرسٹ وہ یہ ہے کہ سٹاپ سائیبر سائیبر بار اب سائیبر بار میں جو ہے وہ یو ایس سے جو ہے وہ ایک پوری دنیا کو سکیور ریلائیبل انفرمیشن کمیونکیشن سٹکچر پروائیڈ کرنا چاہتا ہے تاکہ انٹرنیشنل ٹریڈز اور کامرس جو ہے وہ سٹنگھن ہو تاکہ لوگ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ڈیجیٹل سسٹم کی طرف جائیں اور جو ڈیجیٹل سسٹم یہ بینکنگ سسٹم کی طرف جائیں تاکہ اس سے امریکہ کو جو ہے وہ ایکانومی اس کی سٹنگھت ہو ان کی سکیورٹی پڑھے ان کے لوگ مضبوط ہوں اس کے بعد ڈیویلپمنٹ آف آئیڈیالوجی ویچ سٹیٹیجی اب ڈیویلپمنٹ آف آئیڈیالوجی کیا ہے امریکہ کی آئیڈیالوجی ہے کہ پروموشن آف ڈیموکریسی کہ دیموکریسی کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جائے پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ سکیورٹی آف امریکن پیپل امریکہ کے لوگوں کی تحفظ سب سے پہلے ہے دنیا میں اس کے بعد پروموشن آف کیپٹلیزمز تاکہ جو ہے وہ کیپٹلیزم کا نظام زیادہ سے زیادہ پھیلے کیونکہ انہوں نے کیمونزم کی ڈیفیٹ کی تھی کیپٹلیزم کے نظام کو دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں پھر ڈیفینس ان سکیورٹی فیسرائیل ان عرب تاکہ عربوں کو جو ہے وہ ایک دبانے کے لیے یا سپریس کرنے کے لیے امریکہ کے ایک نمائدہ بیٹھ ہو پھر اس نے کہا جی کہ نون پرولیفریشن آف نیوکلیز یعنی نیوکلیر کا پھیلاؤ روک اپنا نورتھ کوریا اور ایران کو جو ہے وہ نیوکلیر پروگرام تک رسائیل نہ پہنچنے دینا اس کے بعد کرسچن سکیورٹی آف عربز یہ بھی ان کی جو ہے وہ فورن پالیسی میں شامل ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ شیئر انٹرسٹ آف اور دیرہ علائے ان کے جتنے اتحادی ہیں وہ آپس میں ان کے ساتھ ہم انٹرسٹ شیئر کریں گے پھر ایکانومک ویل بینگ آف یو ایسے سیٹیزن اور اس کے بعد جو ہے وہ میجر گول آف فورن پالیسی جو ہے وہ ریڈیکل اسلامیسٹ کو جو جو ہے وہ روکنا through military کے ذریعے وہ کہتے ہیں ہم روکیں یا philosophy کے ذریعے ہم روکیں اس کے علاوہ جو ہے وہ stop all senseless extremists through immigration کے ذریعے بھی ہم جو ہے وہ ان کو روک دے مہا پر اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم اپنی ایکانومی اور military کو جو ہے وہ دوبارہ بوشٹ کریں تاکہ چائنہ اور رشیا جو ہے وہ ہمارے سامنے کھڑے نہ ہو سکیں پھر اس کے بعد global warming کو وہ کہتے ہیں جو کہ ہمارے لئے خطرہ اور دنیا کے لئے بھی خطرہ ہے تو اس کے علاوہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا دوس دوسرا گول جو ہے وہ peace اور prosperity کی طرف ہے war اور destruction کی طرف نہیں ہے اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جو deliberate discipline constituent foreign policy کو ہم ان گول کے ذریعے اچیو کر سکتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اچھے relations ہم رکھیں گے یورپ کے ساتھ یہ تو ان سے ہیں وہ تھی foreign policy اب ہم نے جو ہے وہ ان کی weakness دیکھنے ہیں کہ ان کی weakness کیا تھی گزشتہ گزشتہ حکومت میں وہ کہتے ہیں کہ ہماری economy اور military strength بہت زیادہ weak ہوئی ہے massive جو ہے وہ growth رکی ہے ہماری low trade ہوئی اور trade deficits ہوئی ہے ہماری اور ہمارے جو الائے ہیں وہ اپنے جو ہے وہ interest ہمارے ساتھ جو ہے وہ گزشتہ government میں share نہیں کرے جو باما کی government تھی اور اس کے بعد جو ہے علاوہ جو ہے وہ اپنی security burden ہمارے ساتھ نہیں share کرتے economy burden نہیں ہمارے ساتھ کو share کرتے اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ nato کے member بھی جو ہے وہ اب terrorism پہ کم خرص کر رہے ہیں اور ہم جو ہے وہ billions of dollars خرص کر رہے ہیں تو یہ جو ہے وہ اس کی foreign policy تھی جو کہ انہوں نے اپنی superpower کی صورتحال کو maintain کرنے کے لئے رکھی تھی ہاں اس کے علاوہ وہ ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ common interest جو ان کے multi power جو ہے جس میں multi polarity جس میں روس اور چائنہ ہے ان کے ساتھ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ stability of south asia یہ جو region ہے ساؤتھ اسیا کا region ہے اس کو stable کرنا اور دوسرا جو یہاں پر بڑا interest ہے جو اس region میں ہے وہ یہ ہے کہ نیوکلیرز کی جو ہے وہ proliferation کو روکا جا سکے یہ common interest ہے اس کے بعد national interest بتایا میں نے foreign policy بتایا امریکہ کے grand strategy کو objective بھی بتایا امریکہ کے اور وہ ان سب کو جو ہے وہ کس طرح حاصل کر رہا ہے اور وہ کیا مزید اس کے اوپر کرے گا وہ میں نے ساری آپ کو ڈیٹیل پروائیڈ کر دیا بہت بہت شکریہ جو ہے وہ ویڈیو دیکھنے کا اللہ حافظ